اقیدہ فی شانہی ذربات علیہ یوم الخندہ کے افضلوں من عبادت فقلہ نارا احیر وعلا اولاد المعصومین ورحمت اللہ علی احبابہم بشیعتہم ومبادیہم واللعنت علی اعدائہم منکری فضائلہم غاصبی حکوکہم اما بعد فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علا ومن احب علی لما یخرج من الدنیا حتی یشرب من الكوفر ماشاءاللہ اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ وآلہ وسلم اس سارے حدیث عبادت نو اپنی بار گاہت قبول فرمائے خالقِ علم یزل و لا یزال بحقِ آئیم مدعا علیہ وآلہ وسلم اس مجلس نو اس تذکرہِ اہل ویت علیہ وآلہ وسلم اس عزدارین نو اس عزدارین نو اس مادمدارین نو اس مادمدارین نو ساڑھی اس حسامتِ مرمومین تمام شہدہِ ملت اور بالاخص حاضرین مومنین مرمومات بلندی درجات میں ذریعہ قرار فرمائے خالقِ قائدات بحقِ امامِ حسین علیہ السلام پوری دنیا جیتے جیتے مظلومِ کربلادی صفحِ عذاب اچھی ہے عزداراں اور عزداری کی حفاظت فرمائے عادرین جتنیا جتنیا دعاں دلائی رفضن اللہ رب العزت ان نصارین دعاں اپنی بار گاہت قبول فرمائے اس عبادت دی قبولیت واسطے ملکے با آوازِ بلندس حلوان ماشاءاللہ بلندس حلوان باری بلندس حلوان باری بلندس حلوان عذاب داران مردون تربلا مہتوڑے سامنے سید الانبیاء دی ایک حدیث دی تلاوت نشار فاصل کیتے ہیں ماشاءاللہ سید الانبیاء ارشاد فرماراً لوگو یاد رکھو میں نبی کہہ رہی ہوں میں اشرف الانبیاء کہہ رہی ہوں کیا فرمایا اَلَا وَمَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنِيَا حَتَّى يَشْرَبُ مِنَ الْقَوْسَرِ یاد رکھو جو بندہ بھی علی حیدرِ کررہ سے محبت رکھتا ہے وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا جب تک قیامت والے جن سے پہلے یہاں دنیا پر ہی مرتے وقت حوزِ قَوْسَرِ قَوْنِ بِي نَدَي وَيَاكُلَ مِنَ طُوبَ اور طوبہ درخت میں سے کھانا لے یہ طوبہ درخت کیا ہے جناب اس دوارے حدیثِ پیغمبر ہے پیغمبر فرمائی دن کہ طوبہ ہی درخت ہے جڑا جنتِ پیغمبر دکھا رہے جاں اور اس درختی ہر کے شام ہر جنتی مومن دکھا رہے جاں فرمایا جتنے تک طوبہ درخت چکھانا لے علی دنال محبت رکھنا لے اتنے تک اس دنیا تو نہ جاسیں اور پھر فرمایا وَيَرَا مَقَانَهُ خَلْجَنَّا اور جب تک جنت میں اپنا مقام دیکھنا لے اور پھر فرمایا لوگوں یاد رکھو علی حیدر کررار دنال محبت رکھنا لے بنتا کوئی عام بنتا نہیں ہوں گا فرمایا عَلَا وَمَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا حَوَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَقْرَادِ الْمَوْتِ وَجْعَلَكَبْرَهُ رَوْلَةً مِّنْ رِيَادَ الْجِنَّةِ پیغمبر فرماراً یاد رکھو جیڑا بندہ بھی علی حیدر کررار سے محبت رکھتا ہے حَوَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَقْرَادِ الْمَوْتِ اللہ اس پر موت کی سختیوں کو آسان کر دیتا ہے وَجْعَلَكَبْرَهُ رَوْلَةً مِّنْ رِيَادَ الْجِنَّةِ اور اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے حَوَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَوَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ تو میں موت رمزانی بہت بھی جیڑ مولارین محلے اہل بیت محلے بہت بڑی عزت اور عزمت نامانے حضرت امام جعفر سادق علیہ السلام آپ علیہ السلام رباردہ اچھا ہے ایک صحابی آیا جس در نام ہے صدیر سیرفی کے نام ہے صدیر سیرفی صدیر سیرفی مولا دا بننڑا لائے مولا دی بارگاہ جا کے عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ ابن رسول اللہ اے فرماو کیا مومن تے مرند وقت سخت بھی کیتی جانتی مولا فرمایا نہیں ایسا ہرگز نہیں مولا فرمایا کہ جنہا کسی مرن آلے بندہ مومن گول ملک الموت آندہ ہے تو اس وقت وہ بندہ مومن اس ملک الموت نو بیک کے بے تابی کردہ ہے بے تابی اس واسے کردہ ہوسی نا جو ملک الموت داست کے تو آمنت ہوئی نہیں انہیں نا اچانک آ جانا ہے جنہا اچانک آ جانا ہے تو اس پریشان ہوسی تھوڑا ہی ہے بھائی میرا جتنا واقعی اس دنیا جو ختم ہو گیا کہ ہون میرا آخر قلعہ سفر شروع ہو رہی ہے پتنے کی ہو سیں ہاں اس وجہ تو جنہا اچانک انہوں خبر دے مہنی ہے تو وہ تھوڑی بے تابی کر سیں جنہوں بے تابی کر سیں نا تا ملک الموت اس بندہ مومن دی اس حالت نو بیک ریا ہو سیں اور ملک الموت آکسی اس بندہ مومنوں اے ولی خدا مجھے اس خدا عظیم کی قسم جس نے پاک محمد کو عوضہ نبوت پر فائز کیا میں تیرے لیے اس باپ سے بھی زیادہ مہربان ہوں جو اپنے بیٹے پر ہوتا ہے کیوں پریشان ہوگی ہے ذرا اپنی اکھتہ کھولے جدا وہ اکھا کھول سی نا تو اس نے جناب محمد مصطفیٰ جناب علی مرتضیٰ جناب فاطمت و زہرہ امام حسن مہتبا امام حسین سید و شہدہ اور باقی آئیم حدہ علیہ مسلم دی زیارتوں سے انہوں آکھے جاسیں اے تیرے آقا ہن اے تیرے مولا ہن اے تیرے سید و سردار ہن اے تیرے رہنما ہن اے تیرے امام ہن اے اوہ ہستیاں جناب تو دنیا اپنا آقا اور امام منداؤں یہاں دی اچھی طرح زیارت کر لائے جدا انہوں نے چودہ ہستیاں دی اور زیارت کر لائے سینا اس وقت آرش الہی دی طرف عبارہ سیم یا ایتو ہن نقص المطمئنہ ارکئی الہ محمد و آہل بیت ہی اے نقص مطمئنہ پلٹا محمد رس کے اہل بیت کی طرف اور گبرانی و دخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جائے یا ایتو ہن نقص المطمئنہ اے نقص مطمئنہ پلٹا محمد رس کے اہل بیت کی طرف اور گبرانی و دخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جائے سادق آل محمد ارشاد فرمائیدن کہ اس وقت مرن آلے بندہ مومن واسطے سب نالو زیادہ پسندیدہ چیز اے ہو سیں کہ اس دی روح اس مناتی دی آواز دے لبے کاکھیں انہوں اپنی اولاد جہلاد سب کچھ بھول جاسی ہیں بھائی کیوں بھول جاسی ہیں چودہ دی زیارت یوں کار لیسے ہاں جی اس تبہ بھول جاسی ہے سالوات پڑھو محمد و علیم محمد و علیم محمد و علیم محمد و علیم جناب مولا علی علیہ السلام نے ہی تن کمبر مجھا شاہ فرمایا اب شروع وہ بس شروع اے کمبر میرے منڈ علیم خوش خبری سنا فرمایا خدا کی قسم اس شیعہ نو سنا دے کمبر نواک رہے ہیں خدا کی قسم جب پیغمبر اس دنیا سے گئے وَهُوَ سَاخِتُنْ عَلَىٰ اُمَّتِ هِي وہ اپنی اُمَّت پر نراز تھے اِلَّا شِعَىٰ مَگر شیعوں سے رازی تھے پھر فرمایا اَلَا اِنَّ لَكُلْ شَيْنْ اُرْوَتًا وَأُرْوَتُ الدِّينِ اَشْشِعَىٰ فرمایا یاد رکھو کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے اور اس دین اسلام کی بنیاد شیعہ ہیں اَلَا وَإِنَّ لَكُلْ شَيْنْ شَرَفًا وَشَرَفُ الدِّينِ اَشْشِعَىٰ فرمایا یاد رکھو ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز باعث شرف ہوتی ہے اور اس دین اسلام کے لیے باعث شرف شیعہ ہیں پھر فرمایا اَلَا اِنَّ لَكُلْ شَيْنْ سَيِّدًا وَسَيِّدُ الْمَجَالِسِ مَجَالِسُ شِعَىٰ فرمایا یاد رکھو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سردار ہوتا ہے وَسَيِّدُ الْمَجَالِسِ مَجَالِسُ شِعَىٰ فرمایا مجالس کی سردار شیعوں کی مجلسے ہیں اور پھر فرمایا اَلَا اِنَّ لَكُلْ شَيْنْ اِمَامًا وَا اِمَامُ الْأَرْضِ اَرْضُنْ تَسْقُنْهَا شِعَىٰ فرمایا یاد رکھو کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی امام ہوتا ہے اور زمینوں کی امام وہ زمین ہے جس کے اندر شیعہ رہتے ہیں کتنا بڑا جید وہ زمین بھی کیا ہے باقی زمین نہ دی امام ہے سلوات پڑو محمد وَا ایک تن ایک سابین مولا رسول خدا دے آمیر جو ہنی جنہ دنا ہے وہ یان کر دے کہ ایک تن پیغمبر مسجد ربیہ تشریف لائے پیغمبر نے چند افران وجوداں پیغمبر اس جگت آنکھ بیٹھے مولا علیہ السلام وجوداں اور پھر مسجد دے دائیں اور بائیں جانے بیگ کے فرمایا کہ قیامتالہ دن عرش الہی دے دائیں اور بائیں جانے کچھ لوگ نور دے ممرہ دے بیٹھی ہو سن اور انہوں دے نورانی چہرے چمک رہے ہو سن پیغمبر نے جنا اے ارشانت فرمایا ہیت بندہ اٹھایا ہسا کہ یا رسول اللہ جیسے جملہ سنیں یا رسول اللہ اے فرماو کیا میں انہوں لوگ ہیں جو ہاں پیغمبر فرمایا بہت تو ایک اور بندہ اٹھایا پیغمبر فرمایا توں ہی بہت ہون جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت پڑے جناب صحابین رسول خطانے سمجھدار صحابین مولا علید بھی صحابین حضرت عبداللہ ابن مسعود جہاں نے منظر رٹھا نا تب انہوں نے سوال در رانگ تبدیل کیتا انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسان سانو انہوں نے لوگا یا علامتہ بیان فرماو کہ انہوں نے بارے تسان حدیث ارشانت فرماو پیغمبر نے حضرت علی علیہ السلام دنکندہ دہاتھ رکھے ارشانت فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود وہ لوگ جو عرش الائی کے دائیں اور بائیں جانے بیٹھ ہوں گے اور ان کے نورانی چہرے چمک رہے ہوں گے فرمایا وہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں حاضا و شیعت ہو وہ علی اور علی کے شیعہ ہیں وہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں اور میرے مہترم بہت بڑی عظمت ہے شیعہ علیدی محبت علیدی بہت بڑی عظمت ہے مولا علیدہ شیعہ کوئی عام بننا بڑی عزت دمانے بڑی عظمت دمانے میرے مہترم سامین اور اس دبارے بکسرتہ حدیث میں سنویں دمانیا تاں بہت زیادہ حدیث میں میرے مولا نے ارشان فرمایا کہ قیامتالدن ہر بندن اداکان یوم القیامہ چھے میں آکا ارشان فرمایا دوئی الخلائقو بی امہاتہم ما خلانا و شیعتنا فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر بندے کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلان عورت کے بیٹے فرمایا ما خلانا و شیعتنا و محبینا سوائے ہمارے اور ہمارے شیعوں اور محبوں کے ہمیں اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا کیوں فرمایا لِعنَا لَا خَلَلَا بِيْنَنَا فرمایا اس وجہ سے کہ ان کا نصب ٹھیک نہیں ہے ہمارا نصب پاک ہے اس واصلہ چونکہ علی حیدر قرارد منن نال نصب کیا ہے پاک ہے اور پھر فرمایا ایک ہون حدیث میں در چھے میں آقا نے سادق آل محمد نے سلمات پڑا امام علیہ السلام امام علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اے اللہ استعمال ہوتا ہے نا دشمنِ البیت ہوندہ ہے نا استعمال اللہ فرمایا دشمنِ البیت کم ہوتا ہے چھے میں آقا اس لیتاریف کر رہا ہے کہ دشمنِ البیت کئی مواد ہے مولا فرما رہا ہے کہ لَيْسَنْ نَاسِبُ مَنْ نَسْبَ لَنَا أَحْلِ الْبَیْتِ فرمایا ناس بھی ناس بھی میں نا دشمنِ البیت فرمایا ناس بھی وہ نہیں ہوتا جو ہم اہلِ بیت سے دشمنی رکھے بلکہ ناس بھی وہ ہوتا ہے جو تم شیعوں سے دشمنی رکھے کیوں وَهُوَ يَعْلَمُ فرمایا لَأَنَّكُمْ تَتَوَالُونَا وَتَتَبَرَّؤُونَ مِنْ آدَائِنَا تم شیعوں سے اس وجہ سے دشمنی رکھے کہ تم ہم سے محبت کرتے ہو وَتَتَبَرَّؤُونَ مِنْ آدَائِنَا اور ہمارے دشمنوں پر لانت کرتے ہو اس وجہ سے تم سے کوئی دشمنی رکھے فرمایا وہ دشمنِ اہلِ بیت ہے جیڑا شیعہ ننال اس وجہ دشمنی رکھے کہ اہلِ بیت دمنا نال ہے فرمایا فرمایا اس دنیا ہم کوئی ہک بندہ بھی ایسا نہ مل سیں امام الہنہوں نے دلیل بھی دیتی ہے کہ جیڑا بول کے آنکھے جیڑا بول کے آنکھے انا اوگدو محمد اما آل محمد کہ میں محمد و آل محمد نال بغد رکھنا فرمایا اس وقت تو ہم کوئی ہک بندہ بھی زبان نال بول کے ناقصے بات پتہ کمیں لگ سیں گے اہلِ بیت دشمن کونے فرمایا اہلِ بیت دشمن پہ چاندیو نا فرمایا اس وقت تو ہم شیعہ دشمن سیں اوہ اہلِ بیت دشمن سیں سلوات پڑو محمد و آل محمد بارہ دیگر سلوات فرمایا محمد و آل محمد و آل محمد و آل اوہ ا ras ہونو اس کے کافی یہ کچھ کرنا بھی پہنگتا ہے آؤ چھے میں آکا پر کچھ نہیں ہے مولا کھوڑا منن علیہ کون ہوندہ ہے کھوڑا شیعہ کون ہوندہ ہے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ساڑا منن علیہ ہوندہ ہے انما شیعہ تو جعفر علیہ السلام من افبتنہو وفرجہو واشتدہ جہادہو وعملہ لخالقہی ورجا ثبابہو وخاف اکابہو فا اذا رعیت اولائے کا اولائے کا شیعہ تو جعفر علیہ السلام صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں اوہ دنیا والو دیکھنا چاہتے ہو نا جعفر صادق کے شیعہ کون ہیں فرمایا انما شیعہ تو جعفر علیہ السلام من افبتنہو جعفر صادق کا شیعہ تو فقط وہ ہوتا ہے جس کا شکم حرام زپاہ کو ماشاءاللہ شکم حرام کو دوسری نشانی فرمایا پفرج ہو جس دی شرمگاہ حرام دماغ اور اتھر ساڑھے باس ایک کام سے لے دور جیڑا لام سے اوہے ہے کہ پچھے لام سے لگتے ہو جائے انما انما تو انہوں نے بتا ہے آنڈا ہے حاصل رواسل یعنی فقط اور فقط فقط اس بلا میں نے فرمایا انما شیعہ تو جعفر علیہ السلام ترجمہ کرتے ہو نا انما جرید اللہ علیہ السلام اتھر آتے ہو نا کہ اللہ کا تو فقط یہی ہی راتا ہے کہ تم اہل بیس سے رشت حضور رکھیں یہ ترجمہ کرتے ہو اتھر بھی انہا مالک ہویا ہے مولا فرما رہا ہے کہ جعفر صادق دا شیعہ فقط اوہ بندہ ہونتا ہے جہاں دا شکم حرام تو پاک ہوئے فقط شکم حرام تو پاک نہ ہوئے شرمگاہ بھی حرام تو پاک اور پھر فرمایا وشتدہ جہاد ہو دین واس تے ہو دی کوشش بڑی سخت ہوئے دین دوتے عمل کرنےечат بڑا سخت ہوئے اور پھر فرمایا آپنے خالق انہوں راضی کرنے واسطے کرنے بندیاں نو راضی کرنے واسطے نہیں بندیاں نو کوئی خامنے واسطے نہیں بندیاں اک فرمایا جو کم بھی کرسیں آپ نے خالق راضی کرنا مازتے کرسیں اور پھر فرمایا وَرَجَا سَوَابَهُ اور نیک کم کر کے اللہ دی طرف سوام دی ہوں وَخَافَ اِقَابَهُ اور اللہ دے علاب تو در سنی سئی مطمئنہ ہوئی سین اِنَّا اَقْسِبَي سَعَذَتْ مَعْلَا لِي دے مَنْ نَڈَا لَيْا سَانُو کے روڑے تو سانو کو جنی ہو سکتا نا نماز پڑے نا روڑا فرمایا جیڑا جعفرِ صادق دا مَنْ نَڈَا لَيْا اَسَد چودہ دا مَنْ نَڈَا لَيْا فرمایا اوہ بالکل لا پرواہ نہیں ہوئی تھا فرمایا سواب دی امید رکھ دائے عذاب تو ڈرد دائے اور پھر مولا فرمایا ایک پانچ علام کا بیان کرن تو بعد ارشاد فرمایا فَهِدَا رَعِتَ اُلَائِكَ اوہ دنیا والوں جاننا چاہتے ہو نا جعفرِ صادق کے شیعہ کون ہیں فرمایا فَهِدَا رَعِتَ اُلَائِكَ جب ان لوگوں کو دیکھو جن میں یہ پانچ علامتیں پائی جائیں فرمایا پھر پہچان لو اُلَائِكَ شیعہ تو جعفرِ علیہ السلام وہ ہیں جعفرِ صادق کے شیعہ جنہ دے اندر پانچ علامتیں پائیوں مئیں گی جعفرِ صادق دیکھیا ہے شیعہ جنہ دے اندر نہیں پائیوں مئیں دیا فرما ہوں گی یونکہ اندر بھیانے کے اوہ جعفر صادق دیکھ شیعہ اور مولا خود فرمایا اِنَّا اور پھر ایک دوسری حدیث اِلَائِ شَانْ تَرْمَایا ایک شخص آیا چھے میں آکھا نے خدمت دے سلام کیتا مولا نے سلام دے جواب دیتا مولا فارانو جت سوال کر دے ویتاس تیرے علاقے دے مومنہ دے کے حالے اُسا کہ مولا بڑے اچھے لوگ اس لیے بڑے پاکیزہ دل نے اُس اتنی تعریف کی تھی کہ جتنی تعریف تھے وہ مستحق کر موباہ لگے تو کاملیہ مولا فرمایا اے دس تیرے علاقے دے جڑے امیر مومن ہیں اوہ خریب مومنہ دی خبرگیری کر دیں یا کوئی نہ اُسا کہ مولا قلیلہ تن مولا فرمایا چھے دس تیرے علاقے دے جڑے امیر مومن ہیں اگر غریب مومن بیمار ہو جا دے اوہ دی بیمار پر سواستے جاندن یا کوئی نہ اُسا کہ مولا قلیلہ تن مولا فرمایا چھے دس تیرے علاقے دے جڑے امیر مومن ہیں اوہ غریب مومنہ دی مالی مدد کر دیں یا کوئی نہ اُسا کہ مولا مولا جو علامتیں آپ پوچھ رہے ہیں ہمارے علاقے کے جو مومن ہیں ان میں سے تو کسی میں بھی یہ سب علامتیں نہیں پائی جاتی مولا نے فرمایا اگر یہ علامتیں نہیں پائی جاتی پھر وہ سوچ کیسے لیتے ہیں کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں اگر یہ علامتیں پائی جاتی نہیں پائی جاتی مولا فرما رہے ہیں وہ سوچ کی نہیں تھے عجیب سوچتے ہیں مولا تعجب کر رہے ہیں کہ اس دے باوجود اس ہڈ شیعہ سلوات پڑو محمد والے محمد میرے محترم سامین لہذا ہم چاہیے دیں کیسا ان علاماتیں اپنے اندر پیدا کرئیے اور شیعہ محمد والے محمد بڑھنا اکھمامنا آسانے بڑھنا مشکل بڑھا مشکل اور خود مولا فرمایا نا کہ جنت جلیے نہیں یہ مشکلات گیری ہیں جتے مشکلات مبرداش کرنا پہو سیں جا کے بعد جنت آلی جاگیر مل سیں کہ جس دے سردار حسن ہے سلوات پڑو محمد کائنات تا سب تو وٹا سخی رسول تباد علیہ جڑا کائنات وست سخی آئی تا یتیم پر ورائی اسے دید ہی چادر مردی گئی جزاکم اللہ اجرکم اللہ اللہ توڑا حائے کرکر امنا عبادت شمار فرما اللہ دارو ترائے دیاں کائنات بڑی دکھیں گزریاں کائنات ترائے دیاں بڑی دکھیں گزریاں انہوں امت بڑا ستا ہے پہلی نبید دھی ودول آئی جڑی حق منگن گئی آئی تے خالی والا آئی جزاکم اللہ جدا گئی آئی تے ان ٹردی آئی جی میں بابا ٹردا مگر جدا دربار چو خالی والی ہے کہیں لے اٹھین دی آئی کہیں لے جھڑ دی جزاکم اللہ اجرکم اللہ آدھارو توڑی علی دی دی زینب جڑی کربلا تُلائے کے شام تائیں ایو پجا دی آئی میری ماد جلال عرب نوٹھے آمینو چادر دی اجرکم اللہ اور تری گڑی دیئے حسین دی دی سکینہ جڑی بابی ریلاش تیروں منوستے آئی بیٹھی آئی آدھارو جدہ ہی کہیں دی دا پیو مر ونجے کہ وہ دا جنادہ اٹھنگے نا اس لے اس دینو ماں میں چاچے سکے آکے پیو تو پیار نال علیہ دکر دن اللہ گوائے رومان علی سکینہ آئی میرید حسین دی آئی ہٹا مانا اللہ بابی دا قاتل آئی این بے دردی نال ہٹایا ہے نکے نکے ہاتھ بانکے آ دی آئی میں دا بابی نو ملنائی جزاکم اللہ اجرکم اللہ اللہ دارو بینڈ دور دی بست دی ہوئے نا کہ ان پتہ لگ بینے میرا براہ مر گئی ہے کیے کرسیں اللہ دارو اوہ دی اس وقت تک جنادہ نہ پیچھوئے آئے جے تک میں پہنچنا ہوں اللہ گوائے دامی دی دی گرے لے حسین لتھائے یاری علی دی دی آکھڑی اجرکم اللہ جزاکم اللہ علی نے حق پڑھ دا رہی اللہ دارو اور جدہ کوئی بینڈ براہ دی لاشتیں آن دیئے نا اتھے بلکہ مسائب خان پڑھ دیں مکسر نے مکردہ جملہ سنا دے نا مسائب خان پڑھ دیں علی دیاں دیاں براہ دی لاشتیں انہیں لتھائیں جویں عباس گوڑے تو لتھائیں جزاکم اللہ اجرکم اللہ اللہ دارو میں آدم براہ تو یوکھیاں لتھائیں عباس علی دا پترائیں علی دیاں 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 جزاکم اللہ عباس گوڑیاں تے چڑھنا ہی جاندائیں لہنہیں جاندائیں علی دیاں دیاں اٹھاں تے چڑھنا جاندائیں جزاکم اللہ جی جی ہاں کھ بندہ بھائی عباس دارو جدہ لہے پائین اتھے وین ملدائے تائیں بیا پڑھ دا لتھی بجدے اٹھتوں بے جمبکتال دے تے کاؤ نین تی مرشد زادی آئیے اٹھ دی باندی لاش تے پاسے یارو مریم شرمہ یادی دٹھے لاش برا دے کئی ٹکڑے تے غاش کر گئے تی زہرہ دی روکے آدھیے تُوہے باجے کفان میاں بین چادر واقی سمت بند جزاکم اللہ آدھا دارو اوئی تھاں ایک اور دل پی آدھا ہے وین کر دا آدھا بیا آئی رسیاں پاک ملان براک تے یہاں یو یسرب دی پاک شزا دی بہوں دیر توڑی ری وین کریں دی ڈٹھی دوپ تے لاش اللہ عجرکوم اللہ آدھا ازم او ددیاں کٹھیاں 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 عجرکوم اللہ تے ساکوں دس چا دین دہا دی ای پور دے ویچ کوئی دس دی ای مستور ڈران دے جزاکم اللہ عجرکوم اللہ آدھا دارو جزاں کوئی بین بیرادی لاشتی آندھی او دا پہلا ایراد اے ہوں دائے مائی بیراد موچم جزاں علی دی دی آئی مومنو موچم نجان دی آئی بیراد سار نال کوئی نہ ود بین دی اثرت ہوں دی میں بیراد سینہ چمہ جدہ نگاہ کی تھی تا سینہ کانڈ نال رو رو کیا دیا انتا اقل حسین میرا بیراد حسین تو مدینہ حسین تو آدھئے جی تو حسین اٹھتی جا آگ برکا کہنگی جد آکم اللہ رو کیا دی میرا برکا انہ زالما لٹی جنہ تیرا سار گلم گیت جدہ جدہ آکم اللہ بھائی انہ حق بند آدھا داروں ورد زمان دا دستور جدہ کوئی مید گار پی آوے ماں وین کر دی انہ آندہ نال ین جدہ پہلے ٹور گئے ان علی دی دی دا مو پھر گیا مدینہ لے پاس آدھئے نانہ حسین مرمل بد دماغ موسیقی سبایا انہ نجی دیا آدھ رات بہلے تیرے روز تیانی آوے کو دی گئے دو جدہ کھولا آوے ایک دیا گئے دو گئی آدھا داروں بین مرت سکھ دی مگر تو کم نہ کر سکھ ایک تا بیراد ایک قاتل نال بول نہیں سکھ دو جا جی تا بیراد دفن ہو لاش نہیں چھ مگر کانون کربلا بدل گیا آئی جا بیراد دفن آئی 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 بیراد ایک قاتل نال سرف بولی نہیں کربلا تُ لائے کشام تاہی آئی ہستے گئے رون دی رہی جل آکم اللہ جی بسم اللہ آئی آئی آخری جملے پیار پڑھ آداد آرو جی پرس مکمل کرنا چاند آخری جملے پیار پڑھ آداد آرو مجبور دیکھوں سوڑ کفن میں آپ ویندی میری ماد پتر غیور آداد آرو جڑ زوار بیٹھ گوائی دی آئی مینی زواری تو آیا جدہ مینی کربلا گی امی کفن بکھ دے ڈٹھ آن میرا مون تا جری آل پا سے پھر گی آئی مینی مینی اکبر داد آب ساری دنیا دیکھ پن تیری جاگی چھپے ویند آئی یار ددیں آئی تیری پہین دسک دی ڈور گئی آدھی آئی کفن پوائی آئی پر پہین دی چادر روٹی دپن کرائی آئی پر سجاد تی ہاتھ روز گئ مات مین حسین اللہ لعنت اللہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد اللہ صلی علی محمد وآل محمد یا الہ العالمین بحق محمد وآل محمد خاضرین مومنین مومنات یا اللہ